موسیقی اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان علی بن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم برادان ایمانی آپ صحبان کے سامنے قرآن مجید میں جو طریقہ وضو دیا گیا ہے وہ آپ صحبان کے سامنے ہم وضو کر کے دکھاتے ہیں کہ قرآن میں وضو کا طریقہ کیا ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے بڑھ رہے ہیں آئیں جی قرآن کی آیت ہے فَقْسُلُوْ وَجُوْحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ یعنی کہ اپنے چہروں کو دھولیں اور اپنے ہاتھوں کو الال مرافق کے یعنی کہ یہ جو ہڈی ہے کونیوں کی یہاں تک دھویا جائیں اور پھر وَمْسَهُ بِرُوسَّكُمْ وَعَرْجُلَكُمْ ارجو لکم اور مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا الال مرافق کے الال کابین یعنی کہ پاؤں کے اُبھار تک سب سے پہلے پانی کے لیے شرائط ہیں کہ پانی کا رنگ بو اور ذائقہ قدرتی ہو اور صاحبان آنکھ لی کرنا یہ مستبعات میں سے ہے فرائز اور واجبات میں سے نہیں ہے ناک میں پانی ڈالنا بھی مستبعات میں ہے سب سے پہلے کہ دائیں ہاتھ میں پانی دیا جائے گا اور اس کو اپنے چہرے پہ برادران فقص سے لو وجو حکم کے تحت پانی لیا جائے گا چہرے پہ ڈالا جائے گا ایک بار ڈالنا ضروری ہے اور چہرہ دھونے یہ جو آپ کا یہ گھٹھا اور یہ جو انگلی ہے اس کے درمیان آپ کا چہرہ جتنا بھی آ جائے کم از کم اتنا دھونہ مستبعات میں سے ہے اس سے آگے اگر آپ بڑھا دیں تو وہ فابحہ گستر رہے یہ وجو حکم کے تحت ہم نے اپنا چہرہ دھو لیا وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ دائیں ہاتھ میں پانی لیا جائے گا بائیں میں ڈال کر دائیں بازو پہ ڈالا جائے گا ایک بار ڈالیں دو بار ڈالیں تین بار ڈالیں اتنا ڈالنے کہ کوئی بازو کا حصہ کوئی خوشک نہ رہ جائے اور پھر دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں ہاتھ کے سامنے کی طرف ڈالا جائے گا تو یہ دو حصے ہو گئے دھونے والے اور پھر آگے قرآن کی آتا ہے وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ اپنے سر کا مسہ کرو مسے کے لیے سینٹر میں آپ نے ڈکھنا ہے ہاتھ اور ایسے آگے کی طرف لے کے آنا ہے یہ خیار رہے کہ یہ ہاتھ آپ کا پشانی کی طری سے مس نہ کر جائے وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُولَكُمْ اِلَلْكَابَن عَرْجُولَكُمْ سے مراد ہے پاؤں اِلَلْكَابَن یہ عَرْجُولَكُمْ ہے اور یہ کابین ہے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں اور یہ آپ کا الحمدللہ قرآن کی آیت کے تحت مزو مکمل ہوا ہے یہی سیرتِ اہلِ بیعت میں ہے یہی تعلیماتِ محمد وعالِ محمد میں ہے یہ وضوع کا طریقہ امامِ مالک کے ہاں بھی یہی ملتا ہے اور تمام محدثین کے ہاں بھی یہی طریقہ ملتا ہے اور بالخصوص بالخصوص اہلِ بیعتِ پرغمبر نے ہمیں جو طریقہ وضوع سکھایا وہ یہی ہے وَمَا عَلَيَّا إِلَى الْبَلَاغُ الْمَبِينَ